جتے لاتا رہا پورے مسلمانوں کو جناب خدیجہ تلقبرا کے چار سال کے علی تھے پا ظاہر چار سال کے چھوٹے پر لانت میں نے قسم کہی ہے رسول نے اپنے کاندھوں پر علی کو اٹھا جا ہوا ہے اٹھا کر گھر لے گھر لے گھر لے اپنے حجرے میں گئے فوراً علی کو پٹھا کر خدیجہ کو بلایا خدیجہ اندرہ جناب ملکت اللہ آپ آگئی فرماتے خدیجہ تیسرا بندہ ہی نہیں ہے فوراً علی کی ہاتھ پہ رکھے ہاتھ رکھے نا علی کی بلایت کر قرار کرنے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے ہاتھ شیعہ کھانا ہے تو علی اللہ علی اللہ پڑھتا اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ وہ میرا بچھو پتہ نہیں علی پھر کیا ہے جی سائی اتنی بڑی ملکہ دولارا بارات گئی سرکار مصطفیٰ کے خدیجہ کے گھارے دولہ بھی ہے بارات بھی ہے نکاہ خان بھی ہے نکاہ بھی ہے گواہ بھی ہے حق مہر بھی ہے کبھی خود پہنچ جایا کرو ہمارے کہنے سے پہلے جو پہنچ جائے اسے ہم بابا کہتے ہیں بارات گھار آگئی یہ رابط ملکہ دولارا کی بے دل کا محبوب ہے اللہ خدیجہ سے کتنی محبت کرتا ہے جس نے اپنا دل خدیجہ کے حوالے کر دیا کاش یہ میرے سامنے جیسی آپ ہیں آپ بہت اچھے ہیں تھوڑے سے بلند ہوتے دور جاتے ہیں ہے میرے پاس اشارہ پتہ نہیں کیوں میں اشارے میں بات کرنے لگا ہوں داد کے لیے نہیں کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں پہنچیں نہ پہنچیں میں نہ پہنچا سکتا ہوں کائنات میں ہر چیز میں شراکت برداشت ہو سکتی ہے محبت میں نہیں اگر کسی کے محبوب کو دوسرا کوئی محبوب بنانے چاہے تو بندے پتہ نہیں کہاں تک جلے جاتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ہے شاتی ہوگی خدیجہ کے ساتھ اپنا محبوب دے دیا نا خدیجہ کو کیونکہ اللہ کو پتہ تھا جتنی پاک محبت میں محمد سے کرتا ہوں خدیجہ اتنی پاک کرے گی جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے خیر ہے جو اٹھے کہے ان کو بولنا چاہیے شاباز میرے بچے ہاتھ اچھے جوانے دے ہی مری سبحان اللہ تھک تو نہیں گئے ہو وقت کافی ہو گیا ہے ہاتھا گھنڈہ گزر گیا آپ کا تھوڑا سا اور کرداش کر لو نہیں تو یہی بھی مسائل پڑھ لیتے ہیں گھر ہے اپنا آپ میرے میں آپ کا یہ شان مصطفیٰ تھوڑی ہے یہ ماذا اللہ یوں جو ہی نے یہ فعل ہے میرے مولا یہ کام ہے کیے ہیں میں نے کب کہا کہ محمد نے مکریہ نیچ رہے لیکن یہ شان نہیں ہے یہ واقعہ ہے مولا کی ذات کے سامنے آپ کے پاس میں مولا فرماتے ہیں جب اس پر دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھ اللہ کو بتائے میں لگتا کیسے ہوں دعا تھوڑی ہوگی ہے سر نہیں نا نا نمی نہ مارو آپ نے وعدہ کیا ہے میں دکھتا کیسے ہوں اور پھر اللہ نے کیا کہ فابرہ دل حقیقت علام دیا اللہ نے ہمارے نانے محمد کے نور کے آئینے کو ظاہر کیا کچھ لوگ ہیں صحیح ہیں ظاہر کیا ظاہر کر کے اللہ نے سامنے رکھا اس کے بعد اللہ نے ہمارے نانے کے نور سے روحوں کے چشمیں چاری کیے کیا بات ہے یار جو پہنچ گئے ہوں بے جان مولا کی قسم مشکل بات میں بولے روحوں کے چشمیں جاری ہوئے حسین کے نانے کی حدیث ہے فرمایا میں روحوں کا باپ ہوں جس طرح آدم جسموں کا باپ ہے سجدہ روح کا ہے جسم کا نہیں کس کے لئے چھڑ گئے تو وہ بات ہے لے لگ میں اللہ نے کہا نہیں فرشتوں سے فائزہ جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھوک لوں پھر اسے سجدہ کرنا کیا تیرا باپ ساری زندگی ایسے مٹی کا پتلہ رہتا اگر میرا نبی نہ ہوتا آپ کو میں بابا قریب آگیا میں آپ اللہ نے لکھا کے سامنے رکھا والا یہ چھوڑ گئے ہیں وعدہ کر کے بھی ان کو معافی دیں میری وجہ سے کسی مہممن کو کچھ نہ کہیں انہوں نے وعدہ میرے ساتھ کیا تھا لیکن بھول گئے ہوں شاید کہ ہم تیرا ساتھ دیں گے چھیڑ کے مجھے چھوڑ گئے لیکن بابا جید آپ کی کرنڈی ہے چلو ہو گئے ایک دفعہ پھر اعتماد کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہر زمانے کا چبل مولوی میرے سردار محمد کی تخلیق پہ باید کرتا ہے اور کتے آپڑے علم انہوں بن نہیں دیں مجھے کی پیداوار کو کیا پتا کرتا ہے کہ حسین کے نامے کی شان کیا ہے تو بتائے گا کہ محمد کیسے خلق ہوا آج میں اشارے میں سمجھا جو انشیعہ سنی دوستوں کو کہ اللہ نے محمد کو بنایا کیسے میں مثال دے رہا ہوں بچے کو سمجھا جائے گی بندہ سبوٹ کے انہات ہو کے فرش ہو کے پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے شیشے کے آپ جیو یہ کیا کر رہے ہیں یہ خود کو خود سجا رہا ہے خود کو خود تیار کر رہا ہے خود کو آپ پہنچ گئے ہو تو میرے بچوں ساتھ دے دینا خود کو خود سوار رہا ہے بس یوں سمجھا جلو جب اس پہ نیاز اللہ نے خود کو سجایا تو محمد بنا دیا کریں دو هاتو کتا سر دوچہ آئینی دارے آئینی 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 تینید تینید تدید تدید حال پیٹس دشمرد اللہ نے دے سکتا ہے آپ کے کیا کہنے مشکل بات سن رہے ہیں مشکل بات پر واہ واہ کر رہے ہیں جب اس نے خود کو سجایا بنا دیا محمد بنا کے اللہ نے سائے گئے اللہ نے سامنے رکھا دیکھte رہ دیکھترہ 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 گل ختم کرئیے اسی ہزار سال یہاں کے نہیں وہاں کے یہاں کا دس ہزار سال وہاں کا ایک سال اسی ہزار سال ملکوت کے وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا زمین نہیں تھا، ازمان نہیں تھا، عرش نہیں اللہ کلم کرسی حواغ فضا کھلا کچھ بھی نہیں اللہ نے محمد کو ظاہر کر دیا پھر محمد کہا رہتا ہوگا زمین نہیں حسمان نہیں عرش نہیں کچھ نہیں تو یہ بھی لا مقاں ہوا نا میرے باری مسکل بات میں بولے ہو مقاں کے بغیر جو رہتا رہا تو لا مقاں ہی ٹھائرہا وہ بھی آہد یہ بھی آہد وہ بھی ایک یہ بھی ایک وہ بھی بے مصر یہ بھی بے مصر جب وہاں تھا اللہ نے اپنے محبوب سے کہا حبیب اگر تُو نے میرے پاس رہنا ہو تو تُو بھی ایسے رہتا جیسے تُو ہے تُو نے جانا ہے چہل زمانے میں میری الہویت پہنچانے میرا دین کی تبلیغ کے لیے اگر تُو ایسے ہو ایسا جیسا تُو ہے ایسے چلا گیا تو لوگ تجھے آہد مانے گے جبکہ آہد میں ہوں لوگ تجھے بے مصر مانے گے جبکہ بے مصر میں ہوں بطول کے بابا نے کہا مالک پھر کیا کرے اللہ کہتا ہے اس کا انتظام ہے شہید محسنک بھی مجھے کہتا تھا جب تجھے مجموع دہت رہا دے تو خود کو واہ واہ کیا کر لہذا واہ 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 بس اللہ کہتا ہے میرا حبیب اس کا انتظام میرے پاس ہے اپنی حدیث بچانے کا کیسے سرکار فرماتے اللہ نے اسی میرے ایک نور سے دوسرا حصہ جدا کر کے علی کو بنا دیا اب جہاں میں نے آنا تھا آپ کو لے آیا آپ نے میرے اتنی مدد کیا تیس منٹ آپ کا بہت شکریہ اب آگئے ہو حد جہ ہے اسی ایک نور سے اور حدیث ہے سرکار کے علاوالی جو میں نور وحد میں اور علی ایک نور کے دو برابر کے حصے ہیں یہ والے برابر نہیں اس میں فاصلہ فرق ہے یہ والے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مسکرات ہے ہر چہرے پر الحمدللہ کوئی اداس نہیں ہے محمد کا آدھا ہے علی جلے ہیں ایسے باگلیں متھے تھے لکھئے زمانہ کافر آنڈے روز گالا کٹ کے پندے سونڈے نیدہ سے پھر علی دکھل ہوتے ہیں ان کی سے چبل پیسے حرامی نہیں ہویا جاتا ایک دو نادہ نراز ہونڈے آدھا حصہ ہے جوانوں سمجھا رہی ہے آپ کو آدھا حصہ ہے محمد کا آلی کیونکہ پہلے مصطفیٰ تھے اللہ نے اسی ایک نور کو دوسرے حصے میں تقسیم کیا دو حصے میں ایک نبی بن گیا ایک آلی تو رسول کا آدھا خون ہوا نا علی آدھا روح ہے علی آدھا گوشت ہے علی آدھا بدن ہے علی یہ سوال میرا شیئی اوپر ہے یا کان بند کر لو یا شیئی بھگ دو یا علی کو چھوڑ دو اپنی اعلان کر دو اعلان کرو ہم نے علی کو چھوڑ دیا ورنہ علی پہ پکے ہو تو پھر جملہ سن محمد کا آدھا نور کا آدھا حصہ ہے علی شیعہ ہو کے شرم نہیں آتی تجھے آدھا حصہ جائل ہے آدھا باطل کیوں ہے ایک دو جنہیں اچھا تو پہلا میں ہاتھ اچھا ہونا چاہیے جنہیں چھا تو پہلا میں ہاتھ اچھا ہونا چاہیے جنہیں چھا تو پہلا میں ہاتھ اچھا کلندر بھی مصطفیٰ کا لحموں کا لحمی داموں کا حدیث ہے سرکار کی علی کو دیکھ کر کہا یا علی لاموں کا لحمی دموں کا دھمی جسموں کا جسمی روح ہو کرو یا علی تیرا گوشت میرا ہے تیرا جسم میرا ہے تیری روح میری ہے تیرا خون میرا ہے ایل سنت بھائی جاتے میں راضی ہوں پاڑا ملنے کے دوانوں میں راضی ہونا چاہیے گا انہیں چوتھے نمبر تیلینوں مجھے نا چودہ سو سال ہوگا ان چوتھے تے کھلو تے نہ انہیں پنجبے تے کیتے ہیں نہ انہیں تیسرے تے کیتے ہیں اے بیماری تو انہوں ہے جڑے چودری شیعہ ہو اتھے علی ہے دیتھے نہیں ہے جانا اتھے ہے اتھے کیوں نہیں ہے حلالی حرامی کی پہچان علی شیعہ کہتے ہو جنت جانم کی تقسیم کرنے والا علی شیعہ کہتے ہو حق علی کے ساتھ شیعہ کہتے ہو جا بات ہے جو حلالی حرامی کی پہچان ہے وہ نماز میں باتے لیں سمجھاؤں مجھے ہی آدھا آدھا حصہ ہے علی محمد کا ٹھیک ہو یا نا بس سمٹ کی بات باقی جتنی کائنات ہے سنتے جاؤ جا فر ایک منٹ میں تمہیں سنا دے کہ کائنات پر نہیں کیسے جب اللہ دیکھ رہا تھا اپنے محبوب کو تو سرکار بطول کے پاک بابا کے نورانی بدن پر چہرے پر آنکھوں پر سینے پر پسینے پر پسینے کے کترات تو بھرے تپشے توحید کی آنکھوں کی توحید پہ حجاب ہو کے اپنے محبوب کو دیکھ رہی ہے ایک بزرگ مجھے دیکھنا شروع کر دے تو مجھے پسینہ آ جائے گا تو وہ اللہ ہے پسینہ آیا میرے سرکار کے بدن پر اللہ نے کہا اور یہ حدیث آپ کے پھر پانچ میں مولا کی ہے سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جبریل سے سلسائل تک جتنے فرشتے ہیں یہ سارے فرشتے اللہ نے ہمارے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے دا تھوڑی ہوگے خیرے لہو کلم کرسی آرس کوسر جنت تسریم سلسبیل پیتر محمور جو چوتھے آسمان پر فرشت ہوگا کی بلائے کعپا جو ہمارا کی بلائے چاند سورج یہ ہمارے نانا کے چہرے کے پسینہ سے بنائے آدم سے عیصہ تک کے نبی ہمارے نانا کے سینے کے پسینہ سے بنائے مشرق سے مغرب تک کی زمین ہمارے نانا کے پاؤں کے پسینہ سے بنائی کابو رہنا بات آپ کے دل میں رکھنے لگائے جعفر جبریل محمد کا پسینہ صرف پورا پسینہ نہیں پسینے کا ایک قطرہ پورا پسینہ نہیں جبریل سائی پسینے کا ایک قطرہ میں قائل جو رزق دیتا ہے سارے جان کو میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ تہلی توجہ میری چاند سے قیمتی ہے میں جناب کی بقیالت کر رہا ہوں آو دی آو دی آو دی بسم line ہے جنابے محترام غلام باز جب پاسا موتشریف لے مالک سفرہ سام رکھے مالک خوبصورت ترین عزت والے مداخہ چلیں آگے اور چھوڑنے لگے جبریل پورا پسینہ نہیں پسینے کا ایک قطرہ میکائل پسینے کا ایک قطرہ آدم پسینے کا ایک قطرہ میرے نبی کے تو کر گیا میں دنیا کے سولہ ملکوں میں گیا ہوں بڑے بڑے تاجر دیکھیں لیکن نہ پسینہ بکتے ہوئے دیکھا ہے نہ پسینہ کے خریدار دیکھا ہے پسینے کی قیمت کیا ہے آپ کو بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے یوں ایک اٹھا کرتا ہے بندہ یوں چھٹک دیتا ہے داد نہیں ملے گی دوا تو ملے گی نا داد اپنے جیہ پہ ترک توہاں تل سے دینا تیم محمد کی شکل والا مولوی گندہ تیم محمد ایسا جس کی چھٹکی بھی خیراؤت کا نام یوسف ہو اللہ اکبر اگر ہاتھ نیچے نہ کریں میرے جوان بزرگ نام بزرگ نامی ہاتھ چامل دے خیر ہے اگر جوان گئی پر اکھا تو بات کرتا ہو جبریل پسینہ میقائل پسینہ اشرفیل پسینہ جب سارا فرشتے پسینہ چنت کسر تسریم صلی اللہ آدم موسیٰ عیسیٰ نبی یوسف یوہنہ یعقوب عیوب عبراہیم موسیٰ عیسیٰ کائنات محمد کا سید پسینہ ہے صرف علی ہے جو محمد کے خون ہے یا محمد موسیٰ یا محمد موسیٰ یا محمد موسیٰ یا محمد موسیٰ ایک دو تاکہ تو میں کیا کروں اب میرا قصور تو نہیں ہے تھکاوٹ میرے پاس میں ایسے ٹیپنٹ ہے کہ میں آپ کے حوالے کر دوں تھکاوٹ اتر جائے اگر علی سن کے بھی تھکاوٹ نہیں اترتی علی خون ہے کائنات پسینہ ہے میں کسی کی اببہ کہنا کر نہیں تو سننا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر مجھے نہ میں کسی کا ملازم جیڑی کنے کا لیٹرالی کبیر ہے جو جاندی ہے بند کر دیں دو چیزیں اللہ کہتا ہے آپ کے مولا علی کا فرمانے علی فرمانے دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں رزق اور موت تو جب دونوں چیزوں کا مالک اللہ آئے علی فرمانے دے تم حق بیان کرنے سے کیوں ڈرتے ہو میری مجھے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں باوہ جی بیٹھے ہیں سید بیٹھے ہیں باید نکیشہ جی بیٹھے ہیں پڑھے لکھیے لوگ بیٹھے ہیں لیبریریو والی لوگ بیٹھے ہیں جاؤ ڈاکٹر سے پوچھنا پسینہ آتا کب ہے جب خون کردش کرتا ہے بدن میں ستر مراحل سے گزرتا ہے خون پھر جو پانی ہوتا ہے وہ مسام کے ذریعے باہر خون پھر بدن میں واپس یعنی حرکت پسین خون کا نام آتا ہے پسینہ خون حرکت کرے تو پسینہ آتا ہے ابھی بیٹھے ہو لوری نہیں سنی مانگی جھولی بنا دی علی کی کبھی تو نے مسلح پر ماتم میں اپنی معرفت نہیں مانگی علی سے تم نے صرف ٹکوری مانگ نہ رہے خون کی حرکت کا نتیجہ ہے پسینہ تو پھر سن مولانا کہنے کا حق رکھتا ہے جعفر علی حرکت کرتا گیا آدم بنتا گیا جبریل بنتا گیا موسیٰ بنتا گیا جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہم کو کھانا چاہیے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بہتر گئے جو آپ جانا چاہیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا بہت جانے لگاؤں پسینہ ہے پوری کائنات خون ہے علی محمد کا یہ بچہ ہوتے کے مجھے کہا یہ سب نے بیٹھا ہے بابا جی کے ساتھ کہ جعفر بھی کلمہ سناو ہتھی پہ جانگا بچے سناوں گا تو اس نے کوئی بھری بات کی ہے کلمہ سننا یا کلمہ سننا اچھا اس نے کہا کلمہ سناؤ میں نے شروع کر دیا لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ مرزا سنین میں سارے نوجوان کرتے ہیں اگر لوگ کہ تو تکیتا تشیعہ ہے تو بڑا خطیب ہے تو بڑا عالم ہے تو کیا ہو اس نے کہا یہ تو عیسائی ہے تو اس کو ممبر پہ لے آیا ہے تو اسلام سے بھی خارج ہے اچھا بڑی خیرت چاکیشیوں کی اور میں محمد کے پسینے کا کلمہ پڑھو تو بھی کافر کہتے ہو کوئی ہاتھ نیچے اگر بھی جان رہے گیا تو اس کے نصیم کی بات ہے وہ جوان کا ہاتھ بزرگناوی ہاتھ چاور دے خیرت ہاتھ اچھے کر کے کالا عمر جانے لگا ہے جعفر کچھ بیٹھے ہو ادھر بھلے مسکراؤ تو سہیہ آپ کے چہروں کی مسکراتی تو ہمارا خون ہے آپ کے چہرے دیکھتے دیکھتے تو جہاں تک آگئے خون آئے علی محمد کا باقی پوری کائنات پسینہ ہے بدلہ خون کا ہوتا ہے بزینے کا نہیں علی کو مان لے ورنہ محمد بڑا بدلہ لے گا تجھ سے جی اچھا ختم ہوگی بات ایک سوال کا جواب آپ دے میں سائل آپ مفتی میں سوالی آپ جسٹس میرا فیصلہ آپ کریں گے میں کیسے فیصلہ مانگوں ہمارا ہے کون آپ کے سوال آپ ہی سب کچھ ہے ہمارا مولا کی قسم ہے آپ نے فیصلہ دینا ہے جبریل پسینہ میکل پسینہ اصرفیل پسینہ آدم یوسائی سارے انبیاء علیہ السلام پسینہ ہے یہ محمد کا پسینہ ہے علی خون ہے جب جبریل کا نام ہم سارے دوست لیتے ہیں عدب احترام کے ساتھ جبریل علیہ السلام بیکائل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یا علی و علی اللہ کرنا چھوڑ یا علی کی جان چھوڑ علی دبو بدرش نہ بڑا کھلا ہوگا پھر لیند دے اہوے سارے شیعہ نے نہیں شیعہ بنتا ہے تو پر فیصلہ دے جب محمد کا پسینہ ہے وہ علیہ السلام ہے علی خون ہے اسے کیا کہو ہم سلامت رہے ہیں جو ہاتھ مصطفیٰ کی سلامیں کے لئے اٹھیں اے حضرت یہ ساری کائنات محمد بسم اللہ جی کائنات محمد کا پسینہ ہے علی خون ہے امیر المومنین و امام المتقین علی مولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو ہو بلا پسینہ ہے اببہ بھی آنکھیں تعلید ہی چھڑنا ہے اببہ چڑھ دینا ہے علی نہیں اببہ کیا ہے وہ اببہ ہی نہیں جنہا علی تو رکھیں سبحان اللہ یہ ہر چیرے پہ مسکرانٹ آئے گی پکے رہنا ہے علی دوتے جو پڑی ہوئی بنگلہ ہوئی کار پرادو سیکل بیماری سیہ جوانی بچپن لڑکپن مرد عورت اتھ بنی کھلو تاں علی دی دی گوائے قیامت اللہ دن مخدوم آکھیں گی نا کہ جعفر اتھ بن بن کے میرے باپے دی ولایت پہنچائے علی نہ چھوڑی اس علی دی ولایت باستی او بی بی بیدل تو ریے یا دیکھت تو ہو دے بیرائی باکی اپنی سنا یہ نڈی ہے نکل گئی ہے کوئی دیر ساری رازیت واڑی ہاتے لی دی کریب دی جب تک سیدہ رازی نہ ہو بے سیدہ روز سندے کون بہت سے گھر والے دی ہے نہ نکلیتے باہر اللہ ہے کردائیں غرب بد دیوی سترہ جنہیں روز سنو دے ہو فضائلت کوشش کرتے ہیں کوئی لفظ نماز لیکن غربت ہوئی ہے جنہیں تو آرے بچیاں نو یاد ہے لیکن موجزہ ہی اس رلی ہوئی سینڈ دا جنہیں تو آرے نکل گئی ہو میں صدقے جانہیں سونی گل پہ کر دے سیادہ میرے رکھتے سندگو اچھے جنہیں نہیں کر سکے اب یہ بھی تعلق حالی نٹ ہو رہے میرے رکھتے ہیں کہ مجلس مقدینی پہی میرے بعد غلامباس بھائی نے پڑھنا ہے اور ذاکرین ہیں کس سے ذاکر دے وارے ہے ضرور کر کے جائیں ہے کیتے ہیں بغیر کرنا چاہیے اپنے زین اپنوں پڑی تکلیف ہو ایک لکھ دا مجمع ہوئے نا تو تُسی سانوں سونانا دے ہو میں نے سر دے قرآن ڈا گئی شاہ میں چوہلی دی زخمی دی ہوں دی ہے تو جا فرمو سونان نہیں ہے یہ تیری ہے سونانا ہی خود عالم ہے غیر مولم ہے میں نے سون کے کی کرنا ہے آتازادی جوان دیکھواری سر تے مار لاؤ تاکہ ساتھ ماتم دی گوا بر جاوے حسین دی غریب بہن اللہ اکبر اللہ اکبر ہر بندے دا دل ہتھیلی تے آگئے ایک ستری پڑھنی ہے اکھا ہوا جڑے سمندر پڑھ گئے ہیں توڑیاں مغاربہ جڑی لگ گئی یہ آسوں وہ پتہ کتنا کیمتی ہے بابا جی جی مافی دے ہو تو میں آکھنا پہندا ہے لفظ مرشد اگر مافی دے ہو تو لفظ آکھنا پہندا ہے اس آسوں دے واسطے محمد دی تھی مجمع دے وچھ ٹھوڑ دی ہے اور اکھنا البطول رمال مس کر دی ہے ہو میرا پتہ ہو میرا جوان ہو جنے سر دے آتمان لے کے اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہوسرا سید ہوسرا شمسی صاحب میں جوان موقع رہا تیرا مردان دے مجمع جتے محمد دی تھی تیرا آسوں لمن واسطے جڑے ہیں نیوے کر سکیے بی بی تا انہوں پھر خیرات دے دے گی حسین مرد دے حضرت اللہ مان صدر و دین کی زمینی ہمارے حسین دے کھڑا تو اسی مولاد مداخان و مولادوں نے اس طرح دے اس طرح کوشش کر کی اس طرح لب جاندے نا حسین بڑا کریم ہے ایک کروڑ زاکر بھی نام مر ہو بجائے تھے پچھلے زاکر انہوں کچھ نہیں ہوں دا کیونکہ خیرات حسین دیا تھے جی سب نو بے بہا عطا فرماوے توسے بھی لے جاؤ زاکر انہوں بھی لے جاؤ اللہ مصدر و دین کی زمینی دا جملہ میں پڑے بابا دی آدھر آدھر ٹائمہ میری خائن نکلی وہاں دی رون دی آکھان دی کہ سب میری ضائفہ ماں میرے کمر زافر تینو خیر ہے کیوں بھی آئے کرنا ہے میں کہے اماں مہدو خیر ہے وہ کوئی زمینی کی لکھے پھر ماں پترہ ہے کی تھی پھر سارا گھر جا گیا سارے گھر آئے کی تھی آج اتنے لوگ کٹھے ہو گئے اس آئندی بہنڈ دوانی مہمانے کوئی ایک بندہ تھی آئے کرے گا کہ زمینی آدھر انہا نو لکھ پہ غیرتانے انہا مردہ وچو سب تو زیادہ عباس نمارے تے پردہ دارہ وچو سب تو زیادہ انہا علی دی تین ہمارے جنا ہاتھ سیرتے ٹور گیا انہا تھانو علی دی تین خیرات مل گئی جڑے بزرگ پہ ماتم گردے نے ایک باری جوان سیرتے ہاتھ ماریا کرو بس کر دے ہو جاتا بابا جی مافی دے دے ہو میں آدمی تھی چھوڑ دے ہو اگلی گل ہو کی ہو جانے ہو غازی دیکھے ٹیپ بازوان دی کا سامنہ ہو کی رہے کا مولا دی کا سامنہ ہو کی ہے تو اڈی جوانی تہید واسا ماتمی بھی ہو تو اڈی گل منر دے دل بھی ہے لیکن گالی تھی نہیں ہو کی ہے کہ میں پریشان ہوں ایک گالیت کپڑا پا کے مافی بھی مگنا پردہ دارہ بہنہ دو بھی تو تو اڈی دو بھی جنہوں سمجھ آ جاوے انہوں زینب دی چادر دواستہ ایک باری ہائے کرے جنہوں نہ سمجھ آ جاوے چپ کر کے بیٹھا روے دیلی دی تھی انہوں ہی دعا دے دے سی یہ جنہوں سے زاکرین علمات انہوں سران دے نا بھی حسین اب پاس دی لاش دے گئے میں اپنی زمان اس گل پہ کرنا تھے اب پاس آکھیں مولا میری لاش نہ لے جاؤ میں نے معصومہ تو شرم آ دیئے میں نے منبر دی کہ سمیں کپڑا گلت پا کے بیانا تو اڈے در تو کر دے کہ مومن دا دل نازک ہوندہ ہے کہ دے مومن دا دل ہی نپسل جائے میں مافی دے مگی اگر سچ پچھنا ہے نہ حق پڑا تیرے در تو نہ در رہتے حق بتے کیا ہے پتہ حسین کیوں نہیں چاہی آباس پوری میدان حسین نوازی لبے آئی بڑا لبے آئے پتول دے بیٹے آواد آ دے دے کے آن دا یا آباس وہاں 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 جانے ہاتھ نہیں مار سکے آسلا 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 غازی دلائے آسلا پھر پچھے تھے صحیح جعفر غازی کی یا کدھا رہے پچھے بیٹھے توانج کوئی شیعہ ہوئے تھے ہائے اچھی کر لے اور یار چار سال بی بی یا میں نو موت چاہ دے یا پھر انہوں پچھلے انہوں بھی حائدی خیرات دے یا میں مرسا جا تو حیکر تھا میں اپنی جوانی تیرے حائدے لئیے چار سال تھے بچے نو ماں بھی مارے تو بچہ کردہ کی ہے کہ ہتھ کردہ اور جنہیں چھو پیکھے جنر عباس بازونا تو بغیر سین تو لگتا ہے نا شمیل کب تے نو لنکھ چلار کیتا ہے جس علی تو بدلہ لے آج علی نے پھٹ کردے بازو نال لے بس کردے ہسرہ کردہ ہسرہ کردہ ہسرہ کردہ ہسرہ کردہ ہسرہ کردہ ہسرہ کردہ گلوکی ہوگی اگر ہاتھ سردے مارتے گل پردہ ورنہ نہیں پڑھی جانے تو سی تھک تک آئے ہوں گے لیکن تکلیف بھی کردہ ایک باری سیرتے ہاتھ مارتے گل پردہ پیرے علاقے جنابی رواج ہوئے تھے ایک باری سیرتے ہاتھ ماری کیونکہ بی بی زین اب دماتم سیرتے ہسرہ دماتم سینے تے گریدے اللہ مول بابا جی بس کرو بیٹا بس کردے بیٹا ہسرہ کردہ اللہ ہو کھیا نے توڑی چکٹی دھاڑی دی کے سامنے بیٹا ہسرہ کردہ آئے 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 بندی آدھے یار آتا پچھ پڑو آئے 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 یہ ڈاؤں کا سوال پاہنے کی شاید تو سکیتا ہے فرمین دن ہتھ لب پہ حسین اباس دے یہ ہے کرو تے دسا جدن اباس لب دا ودائینا کبر دا بابا بابا جی توانے اٹھ کے کھلو کے ماتم کرر دی قسم صد قدم ٹر دیتے آواز دے دے اباس بول حسین تو محسوس ہوئے کوئی چیز حسین دے پیرا دے حسین غور نہیں فرمایا جنگی توڑ پہ مر آباس دیتی نے دے کوئی چیز حسین دے پیرا دے مجھ نے مرہ بندہ جیدے جوانے دے حیدہ کرے تیجی واری جو اکبر دے بابی ظاور کیتا ہے اباس دے کتے بازو حسین دے پیرا دے لگنے ہاتھ لالا کے آدے آدھ آمنا تو غریب نہ ہوئے جینا ہاتھ سر پہ جا سکتا ہے غازی نواز دے ہاتھ سر پہ مار لے چونکہ اباس دے غربت پڑے زگر سر پڑے تکڑے پڑے پڑے بڑے Cóڑے کبال سے زگرگر پڑے پڑے ہاتھے تُسے ہمیں مار دے مڑے یا تو سا گھر تک رو جائے جا رہا ہے کتاب والی غربت تو انہوں سنائی نہیں دو فیصد مسائب پڑھے اٹھانوے فیصد پڑھے ہی نہیں تو آجے در تو نہیں پڑھیا اللہ کہہ پڑھ دے پڑھ دے مر جائیے تو غربت پڑھی ہے کی میں میں نے حسین دے آخری سجدے دی کسب میں نے جناب زینہ بھی آلیا دی چادر دی کسب پورے شہید ہیں جو وحد ابباس ہیں بہت تردہ مسائب پڑھو نا کسے دار جو حسین دی ماہ ایک ہتھ نال ماتم کر دی ابباس دا مسائب سنگے بطول دو ہتھ نال ماتم کر دی یہ تھے بطول نپا سے دے ترد بھول جاندے انہوں نے تو سیرتے ہتھ ماری سے یہ ایک باری ضرور ہے کرنا بھی آجے انہوں نے مردے چاہ فارے دے تیرا بچہ جار دے تو سا روکی ہے تو میں روکی ہے بچہ تو اڈے جار دے بھی کربلا تو شام تک ہر ساں نیزے تے سوار ہو کے گئے ایک ابباس دا سارے جڑا پلاتش بھی کھوڑے دی گردہ نال رہے ہیں ایک دن یوں سوچ یہ گھر بھائی کی دینا کسے دی پچھی بھی کھوڑے دی گردہ نال سار بننے واسطے کرنا کیا پہن دے یارا محرم مالے دن دوزی میرے پیو بیٹیوں نے بزر دے یارا محرم مالے دن چہتر شمیر آکھے نا ساڈا دے چاہتے دا سر سر آمدی یونا چہتے آدم دے نی ویکسن دا زائن اپنے کھولے وال کوئی اور طریقے دے گار اند کھڑی ایر پہنے کھوڑے شمیرنے ابباس دا سار زوفہ چوبہ گر کے اور مافی دے میں نے ماردے سے زمین دے رکھے اس رسی لپکے اس کاندے چوباؤنی شروع کی دیا ابباس دے دوے کاندے چوبہ رسی دے در نکلیا اتنی ترپیہ لیدی تھی زائن اپنے رسیات ردیا بی بی آدے حسین میرا وازی رہ گا اور میرا پاس دے چھڑا مانا لکھوڑے اور میرا پاس دے چھڑا مانا لکھوڑے